بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہو صحت و تنرستی ہو خیر و برکت ہو خوشحالی ہو سکون ہو اور عزت و راحت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے آمین سمم آمین دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک حکایت سے بھرا سچا واقعہ لے کر آئے ہیں یاد رہے کہ بزرگوں کی ان حکایات میں ہمارے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں سبق حاصل کر سکتے ہیں اور ان واقعات سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں آج کا یہ سچا واقعہ سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے دوستو اس سے پہلے کہ واقعہ کا آغاز کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا وٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں دوستو یہ حکایت ایک بزرگ ولی اللہ کی بیان کردہ حکایت ہے جن کا نام دعوت طاہر ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سمیر تھا وہ بتاتے ہیں کہ سمیر کو اپنی چچہزاد بہن کے ساتھ پیار ہو گیا اور وہ اسے دل ہی دل میں بہت چاہنے لگا لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ اپنی چچہزاد بہن کو اپنی محبت کے بارے میں نہ بتا سکا اور اسی دوران اس کے چچہ نے اس کی کزن کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا اور اس کی چچہزاد بہن کی شادی کہیں اور ہو گئی شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا اور اس کی چچہزاد بہن کے اب تین بچے بھی تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا شہر سخت بیمار ہو گیا اور چار پائی پر گر گیا اب اس کی کام کرنے کی طاقت نہ تھی یعنی اس نے بیماری کی وجہ سے چار پائی پکڑ لی تھی بچوں پر فاقوں کی نوبت آگئی ایک طرف شہر کے علاج کی فکر تھی اور دوسری طرف بچوں کا فاقہ بھی نہ دیکھا جاتا تھا اس عورت پر ایسے حالات آگئے تھے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے اس سوچ میں تھی کہ اس کو اپنے چچہزاد بھائی کا خیال آیا جو بہت پیسے والا تھا اس نے سوچا کہ اس سے جا کر مدد مانگے لہٰذا وہ مدد مانگنے کے لیے سمیر کے دروازے پر پہنچ گئی اور اس کا دروازہ کٹ کٹ آیا سمیر نے جب اپنی کزن کو دروازے پر دیکھا تو بولا اندر آ جاؤ اور پھر اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا وہ لڑکی بولی کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارا بہنوئی چار پائی پر ہے اور اب اس کے جسم میں کام کرنے کی طاقت نہیں بچی گھر میں فاخے ہیں اور تمہارے بہنوئی کے علاج کی فکر بھی ہے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے غربت اور افلاس کی وجہ سے ہمارے حالات بہت برے ہیں میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن اب مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی اس لیے تم سے مدد مانگنے آئی ہوں اے میرے بھائی تم میری مدد کر دو چاہے زکاة سے مدد کر دو یا صدقات کے ساتھ مدد کر دو لیکن میری کچھ مدد کرو تمہیں تو معلوم ہے کہ زکاة و صدقات میں پہلے رشتیداروں کی مدد ہی کرنی چاہیے اور میں تو تمہاری چچا زاد بہن ہوں یہ سن کر سمیر نے کہا آج میں تمہیں سب سے پہلے اپنے دل کی بات بتاتا ہوں جو میں نے کبھی نہیں بتائی شادی سے پہلے میں تم سے بہت محبت کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ تمہیں آج بتاؤں گا کل بتاؤں گا لیکن تمہیں بتا نہیں پایا اور تمہارے والد نے تمہارا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا میں تمہیں بہت چاہتا تھا اور آج بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں اب تمہارا نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تم کسی اور کی ہو اور میرے بھی بیوی بچے ہیں لیکن آج میرے دل میں تمہارے لیے ویسی ہی محبت ہے اور میں آج بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا لیکن اس کے لیے تمہیں میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا تمہیں آج کی رات میرے پاس رکھنا ہوگا اور آج رات میرے ساتھ رہنا ہوگا اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا یہ سن کر وہ لڑکی بولی شرم کرو یہ تم کیسی بات کر رہے ہو تم میرے چچا زاد بھائی ہو اور تم جانتے ہو کہ میرا گھر ہے میرا شوہر ہے اور میرے بچے ہیں سمیر نے کہا تو پھر سوچ لو ایک طرف تمہارا بیمار شوہر اور تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے لیے تمہیں مدد چاہیے اگر تمہیں ایک رات میرے ساتھ رک جاؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی سے اٹھی اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دی جب گھر پہنچی تو بچے بھوک سے نڈھال تھے اور ماں کو دیکھ کر کہنے لگے ماں ہمارے لیے کچھ لائی ہو ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں شوہر بھی چار پائی پر بیوست پڑا تھا اس سے بھی یہ سب نہ دیکھا گیا واپس سمیر کی گھر کی جانب لوٹی اور پھر سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی چچہ ذات بہن کھڑی ہے اس نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے تم میری مدد کرو سمیر نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم آج آدھی رات کے وقت میرے پاس آنے کا وعدہ کرتی ہو تو پھر میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں اس لڑکی کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اس نے وعدہ کیا اور سمیر نے اس کی مدد کر دی وہ آدھی رات کو آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی اس نے کھانے کا سامان کیا گھر جا کر بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر شوہر کی دوا کا انتظام کیا اور اس کو بھی دوا دے کر سلا دیا بچے بھی سو گئے جب سب کو اس نے سلا دیا تو اس کو اپنا وعدہ یاد آیا اس نے دل پر پتھر رکھا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ خاموشی سے سمیر کے گھر کی طرف چل دی وہ سوچ رہی تھی کہ پھر بھی اس کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سمیر کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا سمیر تو پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا اس کو بھی کب نیدانی تھی اس نے دروازہ کھولا اور اپنی کزن کا ہاتھ پکڑا اور اس کو فوراں سے اندر کھینچ لیا سمیر اس کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ قریب آ جاؤ لیکن وہ قریب نہ آئی تو سمیر اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی تھر تھر کامپ رہی ہے اس پر عجیب خوف تاری تھا سمیر نے کہا تم ایسے کیوں ڈر رہی ہو یہاں تو کوئی آنے والا نہیں ہے پھر خوف کس بات کا تو وہ کہنے لگی مجھے کسی دنیا والے کا خوف نہیں ہے میں تو اپنے اللہ سے ڈر رہی ہوں تم بھی اللہ سے ڈر ہو اے میرے چچا زاد بھائی میں نے زندگی میں کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور آج تو مجھے اپنے بستر پر بلا رہے ہو اور اس حد کو پار کر رہے ہو جو حرام ہے خدا کے لیے تھوڑی سی لذت کے لیے میری زندگی برباد مت کرو اور خود بھی اس گناہ کے کام میں نہ پڑو اے میرے بھائی جہنم کی آگ سے ڈرو قبر کے عذاب سے ڈرو یہ سن کر سمیر بھی ڈر گیا اور اللہ کا نام سن کر اس پر بھی خوف تاری ہو گیا اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری تھی اور آج اس کو بھی خوف محسوس ہوا کہنے لگا اے میری بہن تم اس گناہ کی وجہ سے اس قدر خوف صدا ہو جس کو تم نے کیا بھی نہیں اور میں نے تو نجانے کتنے گناہ کیے ہیں مجھے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے پھر اس نے اس لڑکی سے کہا اے میری بہن یہ پیسے بھی رکھو اور میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو اور آئندہ بھی جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان دونوں کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچا دیا جب لڑکی جانے لگی تو سمیر نے کہا کہ اے میری بہن ایک گزارش ہے کہ کل جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس وقت تم اللہ کے دربان میں یہ گواہی دے دینا کہ اے اللہ اس شخص نے میرے ساتھ جنا کرنا چاہا تھا اور جب میں نے اس کو تیرے نام کا واسطہ دیا تو یہ تیرے نام سے ڈر گیا تھا وہ لڑکی یہ سن کر اپنے گھر کی طرف چل دی اور اس کے بعد اپنے بیمار شہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے بچوں کی پربلش کرنے لگی یہ تھا ہمارا آج کا سبا قاموز واقعہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ